موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداون کی اسلامتی ہو مسیح یسو اپنے زمانے کا ایک حیران کن آدمی خداون یسو مسیح اپنے زمانے کا ایک ایسا انسان تھا جو سب کے لیے تاجب کا باعث تھا اس کا کلام اور موجز اور تعلیم ہر جگہ حیران کن تھی سامری عورت حیران ہے جس کو مسیح نے اس کی زندگی کے سارے کام بتا دیئے وہ اپنے شہر کے لوگوں کو کہنے لگی آؤ ایک آدمی دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دیئے سردار کہن حیران ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے جو خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھنے اور پھر بادلوں پر آنے کا دعویٰ کرتا ہے یہودی حیران ہے کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا جب مسیح اور اس کے شگد کشتی میں سوار ہو کر جھیل میں جا رہے تھے اور بڑا طفان آیا اور خداون مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا تو لوگ تاجب کر کے کہنے لگے یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں جب خداون مسیح نے ایک گنگے آدمی میں سے بدرو کو نکالا تو گنگا بولنے لگا اور لوگوں نے تاجب کر کے کہا کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں ہوا جب لوگوں نے دیکھا کہ گنگے بولتے ٹنڈے تاندرست ہوتے اور لنگڑے چلتے پھرتے اندھے دیکھتے مرتے زندہ ہوتے تو تاجب کیا اور اسرائیل کے خدا کی تمجید کی جب خداون مسیح ہر طرح کے مشکل سوالوں کا مناسب اور صحیح جواب دے کر عالموں کو لا جواب کر دیتے تھے تو سننے والے حیران اور متجب ہوتے تھے لوگ ان پر فضل باتوں پر جو اس کے مو سے نکلتی تھیں تاجب کر کے کہنے لگے کہ یہ یوسف کا بیٹا نہیں جب خداون مسیح نے ایک انجیر کے درخت سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے تو شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوک گیا جب خداون مسیح نے اس بدرو کو نکالا جس کو اس کے شاگرد نہ نکال سکے تو سب لوگ خدا کی شان دیکھ کر حیران ہوئے اور ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تاجب کرتے تھے مسیح کی قواری مریم سے پدائش اور مردوں میں سے زندہ ہونا ہر انسان کے لیے باعث تاجب تھا جب خداون مسیح پیلاتوس کے سامنے حاضر تھے اور اپنے اوپر لگائے گے جھوٹے الزاموں کا کچھ جواب نہیں دیتے تھے تو وہ بھی حیران اور متجب تھا خداون یہ سمسیح کے ماں باپ بھی ان تمام باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی حیران ہوتے تھے ایسے بیشمار اور واقعات بھی ہوئے جن کو دیکھ کر لوگ ہر وقت حیران ہوا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے یہ عام انسان نہیں اس کی قدرت اور اختیار انسانی عقل سے باہر تھا اس کا کلام اور تعلیم انسانی فہم سے بیٹ تھا اس کا اخلاق چال چلن ایسا بیلزام تھا کہ مسیح نے الانیہ کہا تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے ان سب باتوں کا جواب یہی ہے کہ خداون مسیح کامل انسان اور کامل خدا تھے اور انسان ہوتے ہوئے ان میں خدا کی صفات موجود تھیں پلوس رسول لکھتا ہے کیونکہ الوہیت کی ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اسی لیے وہ سب انسانوں کے لیے تاجب کا باعث بنے پلوس رسول لکھتا ہے کہ یہی مسیح بیعثیت انسان خدا اور بنی آدم کا درمیانی ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسو جو انسان ہے اور یہی انسان تمام بنی آدم کی عدالت بھی کرے گا کیونکہ اس خدا نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے یعنی مسیح جب صدرک میسک اور اب نجو آگ کی بھٹی میں ڈالے جاتے ہیں تو نبوکت نصر بادشاہ سراسیمہ ہو کر کہنے لگا دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا اور چوتھے کی صورت الہاز زادہ کیسی ہے مندرجہ بالا حقائق اس عمر کا ثبوت ہے کہ خدا و یسو سی ایک فوق الفطرت انسان تھے وہ اپنی پدائش سے پہلے بھی مجود تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہوتے رہے اور وہ عزل سے خدا کے ساتھ تھے یقیناً وہ عزلی اور عبدی ہیں اور کامل انسان اور کامل خدا ہیں لکھا ہے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا مگر ظہور آخری زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا وسیعیسو آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے